ہو کوئی بھی حال دل میں ہو صدا شکر خدا دور ہو میری زمان اور دل سے بھی شکوا گلا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے دل سے بھی شکوا گلا خیر کیسے ہیں الحمدللہ سبھی اٹھیک ہے سب آپ نے بلایا تو ہم آگئے ماشاءاللہ اللہ آپ کو بار بار میں دینا آمین 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 ماشاءاللہ جی سبان بھئی تو گیدر ہو جائے پہلے آپ تو ناعت پڑ تو ایک کام پر ہے مجھے سبان نے بتایا حیث صاحب پورے کے پورے آپ کے ساتھ میں آگئے سبحاناللہ مجھے تو بلیب نہیں ہوئے پچپنسے ہی ہے جی پچپنسے تھے اچھ 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 آٹھ پاں کا تھا نا تو بخار ہواٹائی پھر اچھ اچھ یہ بھائی ہیں آپ کے بھائی ہیں بھائی وہ پیچھے کڑے ہیں اچھا ماشاءاللہ آئیں بھائی کو بھی بلائیں آئیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آئیں بیٹھے بھائی کیسے ہیں شمز بھائی ٹھیک ہے جی الحمدللہ کیا کرتے ہیں آپ جی میں مارکٹنگ کی جاب کرتا ہوں اچھا ماشاءاللہ ان کو دیکھ کر آپ کی کیا قیفیت ہوتی ہے کہ اس پرابلم میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جی الحمدللہ ہم انہیں دیکھے یہ سوچتے ہیں کہ یہ اتنے بھائی امیدہ تو ہم اسے کوئی کام رہا جائے تو ہم اس میں بھی نہیں بھائی آئیں ماشاءاللہ 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 تو حافظ عباس صاحب آپ نے حفظ کیسے کیا کہاں سے کیا حفظ میں نے یہ پاس ہی گھر کے پاس مسجد ہے اس میں مدریسہ لگتا ہے تو میٹرک کے بعد میں نے حفظ کیا تو کیسے گئے میٹرک بھی کیا تو سکول کیسے گئے سکول میرے ابو لے کے گئے اچھا ابھی تک روز لے کے جاتے تھے ابھی بھی کندہ پہ اٹھا آگے مدریسہ میں چھوڑ کے آتے تھے ابھی بھی ہاں جی والد صاحب جی جی والد صاحب کدھر ہے بھائی والد صاحب اللہ اکبر ابو کو بلائیں بھائی ابھی بھی وہ ایک کام کرتے ہیں جی جی الحمدلہ روزانہ لے کے جاتے ہیں روزانہ لے کے جاتے ہیں الحمدلہ اللہ اکبر کیا بات ہے والد صاحب نے ایسی قدمت اللہ حافظ بنایا پورا روزانہ لے کے تینٹ کرائی تینٹ بھی کرائی سکول لے جاتے تھے پھر واپس لاتے تھے پھر میٹرک کے بعد آپ نے حفظ کیا جی جی الحمدلہ کتے ٹائم میں حفظ کیا تقریباً مجھے ساتھ میں میں چاپ ایک کام بھی کرتا تھا سبزی کی شاپ ہی اچھا جی پہلے ٹائم میں حفظ کرتا تھا دوسرے ٹائم میں شاپ پہ بیٹھتا تھا سبزی کی اللہ پھر اس کے بعد ساتھ میں ادھر ہی ایسی قریم کی بھی ساتھ میں نے کام شروع کیا ہوا تھا کتنے کام ایک ساتھ کیا ہے ملٹی ٹیلنٹڈ بندہ ہے یہ تو یہ بہت جمعہ تھا کہ اللہ کی رحمت ہے یہ بڑا مطلب ایک موٹیویشنل ماشاءاللہ سب چیزیں کس نے ابو نے یہ دی امت کیسے ہوا ہی ہے کچھ گھر والوں کا بھی ساتھ رہا اس معاملے میں ابو نے بہت کمپنی دی چھوٹا تھا تو ابو نے مجھے کسی چیز کی کمینیاں نے دی وہ ابو مجھے ڈریسنگ ایسے کراتے کہ تم نارمل ہو ابو نے میرا ذین یہ بنایا ہوا تھا کہ تم نے کبھی بھی نہیں یہ سوچنا کہ تم اب نارمل ہو یا معذور ہو تو ابو مجھے حتیٰ کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھی عام نارمل بچوں میں میں زیادہ تر رہا زیادہ ٹائم جو بچے چھوٹے بچپن میں کھیلتے ہیں میں وہ ہی کھیلتا ان کے ساتھ گھنڈ رہے ہیں تو آپ کیسے مطلب کوئی ایسی آپ کی چیئر وغیرہ تھی نہیں میں نے کچھ بھی نہیں چیئر بھی نہیں ایسے ہی زمین پر اچھا جی بڑے امت والے ہیں تنظیمی ذمہ داری ابھی آپ کی کیا ہے ابھی تنظیمی ذمہ میرے پاس کافلہ کافلہ کیسے فون پر چلاتے ہیں نہیں جا کے لے کیسے جاتے ہیں اسلامی بھائیوں کے ساتھ جاتا ہوں تو کون لے کے جاتا آپ کو مجھے الحمدللہ اسلام بھائی لے کے جاتے ہیں تو اٹھاتے ہیں آپ کو ہاں جی ایک اسلام بھائی اجر سے پکرتا ہے میرے اجر سے پکرتا تو بائک پر بٹھاتے ہیں ایک آگے بائک چلاتا ہے اچھا الحمدللہ پھر مدنی کافلہ تیار کرنے جاتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے تو فوراں تیار ہو جاتا ہوگا ریار کر لیتا اس کو الحمدللہ ایک ماہ کے بھی مدنی کاف لیتا ہے آپ تو ناتخواں بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ آپ نے پون پہ نات سنی تھی آپ سے ماشاءاللہ سنیم جرام مائک پہ بھی ہمارے ایک دو اسلام ایک دو اور کسی اور نات کے شعر سنا دیں ہمارے چینل کے ناظرین جی جی وہ کیا جود و کرم شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی آقا ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سولا کو کو کافی ہے اشارہ تیرا تیری سرکار ملاتا ہے رضا اسے کو شفی تیری سرکار ملاتا ہے رضا اسے کو شفی جو میرا گو سے ہے اور لاد لبیٹا تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب اس دوران آگئے السلام علیکم ورحمت اللہ کیا نام ہے حضور آپ کا اجازم اجازم بھئی ہمیں ماشاءاللہ حافظ عباس صاحب نے بتایا کہ آپ انہیں اپنے کاندوں پر اٹھا کر مدرسے بھی لے جاتے رہے سکول بھی لے جاتے روزانہ جی بالکل اللہ 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 شکر ابھی بیٹ کو اٹھاتے ہیں آپ ہاں جی اللہ نے آپ کو اسی جان بھی دی ہے ماشاءاللہ اللہ نے حمد دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو کبھی ایسا نہیں لگا کہ میرا بیٹا معظور ہے تو یہ چارہ بھی چیئے آپ نے اس کو حسلہ بھی دیا خود بھی حمد میں رہے ایک کام کیا ہے بیٹے پھر پتر چلے جان جانا تینجلی کرنا کسی اگر ماشاءاللہ کیا بات ہے ہاتھ نہیں پھر نہیں ہاتھ نہیں ماشاءاللہ اپنا کام کرنا اپنا کام کرنا اپنا ہی کھانا اللہ نے جانا دیتا ہے کیا بات کیا بات ہے تو آپ اس حال میں بھی اللہ کا شکر شکر بہت زیادہ ماشاءاللہ مدنی چل کے ناظرین جو ہمارے اس سلسلے کا مقصد ہے ان کے والد صاحب کے چہرے پر اتمنان دیکھیں ان کے چہرے کی مسکرات دیکھیں ان کے بار بار یہ کہنا کہ اللہ کا بہت شکر اور جو سب سے خوبصورت بات کہ معذوری میں بھی بچے کو یہ ذہن دینا کہ بیٹا ہاتھ کبھی نہیں پھیلانا کسی کی آگے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ میں سے ہم میں سے اور ہمارے بچوں میں سے بھی کسی کا محتاج نہ کریں ماشاءاللہ یہ ہمارے حافظ صاحب میں تو کہتا ہوں یہ کئی لوگوں کے لیے بوٹیویشن ہے جو پیر والے ہیں چل کے مدرسے جا سکتے ہیں چل کے مسجد جا سکتے ہیں ان کو قرآن پڑنا نہیں آتا اور ماشاءاللہ حافظ صاحب نے پورا قرآن یاد کر لیا دس جماعتیں بھی کیا دس جماعتیں میٹرک بھی کیا اور ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کیا اس کے بعد یہ افصالائی مشین دیکھ رہے ہیں سبان میں بتا رہا تھے کہ اپنا کام بھی کرتے ہیں کپڑے کی دکان داری پھر بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں اور دعوت اسلامی کا کام بھی کرتے ہیں اتنے ملٹی کام تو سہتمندہ بھی کرتے ہیں ہم بھی خوش ہوتے ہیں اللہ کا شکر آپ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں دعوت اسلامی کے ماحول سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے شکر الحمدللہ بیٹی بھی ماشاءاللہ دیری سجھ پڑا دی دعوت اسلام ماشاءاللہ کیا بات چلے آپ نے بھی آگیا ہے آپ کے گھر پر شکر الحمدللہ ماشاءاللہ اب بات بیٹا آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دیں کیونکہ بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں ہمت ہار جاتے ہیں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو اللہ نہ کرے کسی طرح کی معذوری ہو جائے تو مانگنا شروع کر دیتے ہیں بیکاری بن جاتے ہیں اور دوسرا ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو مایوسی کی طرف سرے جاتے ہیں ڈپریشن کا شکار اللہ نہ کرے کبھی خودکوشی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے کر رہے ہوتے ہیں کفریہ کلمات تک بول دیتے ہیں تو آپ اس حالت میں کیا پیغام دیں گے ان لوگوں کو میں یہی اپنے ناظرین کو احمدنی چینل کے یہی پیغام دوں گا کہ احمد نہیں ہارنی چاہیے زندگی میں کبھی بھی تو انسان جیسا گمان رکھتا ہے اللہ پاک سے اللہ اس کو ویسا ہی بنا دے ماشاءاللہ تو اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے ہمت نہیں ہارنے چاہیے مایوسی تو مسلمان میں نہیں ہونے چاہیے مومین جو ہوتا ہے وہ مایوسی میں نہیں رہتا رہ سکتا ماشاءاللہ تو اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ پہلے سے سب سے بڑی خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم سنی ہیں الحمدللہ ہر آشک رسول بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اب آپ یہ تو آپ نے ایک پیغام دیا موٹیویشن کا کہ مایوسی کو تو قریب نہیں آنے دینا جی جی اب آپ چونکہ مدنی کافلے کے ذمہ دار بھی ہیں جی جی ہمارے ناظرین کو کس طرح مدنی کافلے کی دعوت دیں گے سب سفر کرے نا مدنی کافلے جی جی الحمدللہ دیجئے جی مدنی کافلے میں الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں مدنی کافلے میں جا کے یہ ٹینشنیں دور ہوتی ہیں اگر آپ پریشان ہیں تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ہی کہوں گا کہ پریشانیوں کا حل مدنی کافلے میں ہے اگر کسی نے مدینے جانا ہے تو مدینے کا ٹگٹ بھی مدنی کافلے میں الحمدللہ تو مدنی کافلے میں رہے گا رائے خدا میں رہے گا تو پریشانی دور ہو جائیں گی تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یار یہ دین کے کاموں میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے یہ اگر باس بھائی جا سکتے ہیں مدنی کافلے میں یا ہمارے ماشاءاللہ رکنے شورہ عبدالحبیب بھائی جا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتا تو اس میں دین کے کاموں میں ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تو انشاءاللہ اس میں کوشش کریں تو آسانیے پیدا ہوں گی آتا لہا کہ مصاحب ہیں مشکلات ہیں پریشانی ہیں تو میں تو یہی ارز کروں گا کہ اگر جس کسی کو کوئی بھی پریشانی کوئی بھی حاجت ہے وہ مدنی کافلے میں سفر کر کے دیکھیں انشاءاللہ جب پھر دیکھیں کیسی رحمتیں برستیں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مبلغے دعوت اسلامی حافظ قرآن اور اپنا کام کرنے والے حافظ محمد عباس صاحب اب بتائیے جناب آپ کیا ان سے زیادہ پرابلم میں ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں مایوسی والی باتیں کرتے ہیں اور اپنی زبان سے ایسے جملے نکال لیتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے انسان بعض وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو خدارہ خدارہ صرف آپ اکیلے ہم زیادہ نہیں ہیں صرف آپ اکیلے پرابلم میں نہیں ہیں دنیا میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں مگر ہر بندہ اس طرح آپ کی طرح مایوسی کا شکار نہیں ہوتا اس بچے کو دیکھیں اس نوجوان کو دیکھیں اور ہمارا یہ پروگرام کرنے کا ڈویل مقصد ہوتا ہے ایک تو جس کے پاس جائیں اس کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ناظرین میں سے اگر ایسے لوگ ہوں جو کسی پریشانی میں ہوں کسی بیماری میں ہوں تو خدا رہا ہمتنا رہے ہیں شکر ادا کریں اللہ پاک ترقی دیتا ہے یہ دیکھیں جب یہ بچہ اپنے ہاتھوں سے کام کر سکتا تو وہ لوگ جو کہتے ہیں جناب کاروبار نہیں ہیں نوکری نہیں ہیں جناب کدھر سے کمائیں تو انسان کوشش کریں سچی نیت ہو تو رسکی حلال ملتا ہے اصل بات یہ کہ کام کرنے والا رضوان بے کیا کہیں گے اب اس بارے میں حقیقت ہے مطلب بہت بڑی بات ہے مطلب ہے کہ جس طریقے سے یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور جس ہمت اور جس حوصلے کے ساتھ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے واقعی میں ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم کیا ہے اور ایک شخص جس کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی وہ لوگوں کو جا کر مدنی قفلے کی دعوت بھی دے رہا ہے اور خود بھی مدنی قفلے میں سبر کر رہا ہے ماشاءاللہ کیا بات اور میں تو ان کے اب تک اسی جملے کو بار بار سوچتا ہوں جب آپ نے پوچھا حقیقت ہے کہ ظاہر ہے مریضوں کے پاس جانا بہت رہتا ہے اور بہت سے مریضوں کے کامنٹ سنتا ہوں جب آپ نے پوچھا کہ یہ حالت کب سے ہے یا کیسے ہوئی تو ان کا جو جملہ تھا اللہ کی رحمت ہوگی اللہ کی رحمت اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے ہر حال میں شکر ادا کرنا شاہر کیاملت سے پہلے یہ فرما رہے تھے کہ جب میں نے سے پوچھا کہ محرومی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بستر پر ہی لگ گئے بستر چھوٹ نہیں سکتے نوالے کوئی اور موہ میں ڈالتا ہے دیکھ نہیں سکتے سن نہیں سکتے صحیح طرح بول نہیں پاتے ہاتھ سے تھام نہیں کچھ سکتے یہ سب نعمتیں میرے پاس ہیں اور انسان کے پاس جو کچھ ہے اگر اس پہ اس کی نظر رہے اور شکر سے زبان تر رہے تو جو کچھ نہیں اس کی در نظر جاتی نہیں بہت پیاری بات کی اور یہی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ نعمتوں میں اپنے سے کم تر کو دیکھے آپ جتنے بھی پریشان ہیں آپ سے زیادہ پریشان اس دوریہ میں موجود ہیں بہت بڑی بڑی لوگوں میں بیماری ہے اگر آپ کو بیماری بھی ہے تو اس سے بڑی بیماری موجود ہے یہ بڑا زبدست آپ کا ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کریں بشاہ اللہ اپنے سے زیادہ مصیبت زیادہ کو دیکھیں بلکل ایسے اسے جو ہے وہ اپنی مصیبت حل کی محصول جی جی رزوان بھائی ابھی راستے میں ہم تھے تو اسی اسی بیماریوں کے بارے میں بتا رہا تھے کہ بندے کے روم پر کھڑے ہو جائیں کہ انسانوں کو ایسے سے پرابلم ہے اچھا حافظ عباس بیٹا آپ نے مدینہ شریف دیکھا اللہ اکبر سبحان اللہ بس طرف ہے کہ اللہ لے جائیں اچھا بڑے بیٹے نے دیکھا ہے اب حافظ آپ نے بھی دیکھنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے امی ابو کو ساتھ مدینہ لے کے جائیں اے سبحان اللہ کیا بات اور خود سٹرگل کر کے جائیں پیسے جمع کر رہے ہو جی کوشش کر رہا ہوں تھوڑے بہت تو ہو گئے ہوں نہیں وہ پیچھے جانا تھا بس وہ پھر حالات ایسے بھی آچھا انشاءاللہ کوشش کروں انشاءاللہ نہیں اصل چیز پیسے نہیں ہیں وہ بھلا کیا ہے کمنصر کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بھلایا ہے مصطفیٰ نے وری مدینہ کو جا کئی بار دیکھا ہے کہ بچہ اگر بیمار ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو والدین حمد چھوڑ دیتے ہیں ابھی میں نے آپ کو حال میں ایک بتایا تھا ایک اسلامی بھائی کے بارے میں کہ وہ تھوڑے پیرالائز ہو گئے تو میں نے آپ کو ذکر بھی کیا تھا ان کے گھر والوں نے ان کو ایک اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا تھا میں نے ان کی آپ کو شاید ماضی پیچر بھی بتائی تھی ان کی یہ عادت ہو گئی تھی کہ آپ ان کو پہچار نہیں سکتے داری بھی مون گی تھی ان کی اور پھر خیر ہم نے ان کو وہاں سے اٹھا کر ایک اچھے دار نزیز اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے اب آپ کو بوجھ نہیں پیسوس ہو نہیں نہیں کوئی بوجھ نہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نہیں مد دیئے انہوں کے لئے تو اب کہاں روزکان لے کر جاتے ہیں پہلے مدر سے پہلے لے کر جاتے ہیں پڑھاتے ہیں بھی بچوں ہاں جی ماشاء اللہ بیٹے کو پڑھاتے بھی ہیں صبح اب ان کو مدر سے چھوڑنے جاتے ہیں آٹھ پہ جاتے ہیں تو ایک بجے لے کر کون آتے ہیں میں ہی لے کر آتا ہوں واپس لینے بھی جاتے ہیں یہ تو یہ کتنا دور ہے جو آپ اٹھا کے جاتے ہیں یہ نا ساتھ ہی ہے کہ تریباً آدھا کلومیٹر کی مدری چل کے ناظرین آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ایک والد جن کی عمر بھی ماشاء اللہ ہو گئی ہے بچپن میں بچے کو کاندھے پر اٹھا کر سکول لے جانا مدر سے لے جانا روز لے جانا یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت سارے والدین کے لئے بھی درس ہے بچوں کے لئے تو ہم درس دیتے ہیں والدین کے لئے بھی درس ہے کہ باپ کی محبت کیسی ہے اللہ ان کو درازی عمر بالخیر دل جی کے لئے یقین کریں مجھے حافظ عباس سے تو ملاقات کر کے بہت اچھا لگا لیکن بہت زیادہ تعزیم عزت ان کے والد صاحب کے لئے میرا جی چاہتا ہے ان کے ہاتھ چھو گئے کہ یہ واقعی ایسے والد ہیں کہ سبحان اللہ اور اب ایک تو بچپن میں کیا ابھی سمر میں ماشاء اللہ ان کا وزن بھی ہے اور یہ ابو جی ان کو اٹھا کر جاتے ہیں مدرسے چھوڑنا پھر مدرسے سے لانا کیا باتیں مدینے کی آئیے ناظرین یہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں باپ اور بیٹے کا پیار اور باپ کس طرح بیٹے کو لے کے روز جاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ حافظ عباس اس پوزیشن میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام کیسے کرتے ہیں بچوں کو قرآن کیسے پڑھاتے ہیں یہ مناظر دیکھئے مگر شکر کے جذبات کے ساتھ دیکھئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے دیکھئے کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں اور ساتھ ساتھ میں چاہوں گا شکر کے ساتھ تھوڑی بہت دل میں شرم بھی آنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کتنا دین کی خدمت کر رہے ہیں ہم کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں سیکھ رہے تو آئیے یہ مناظر دکھاتے ہیں میری زباں اور دل سے بھی شکوا گلا دور وہ میری زباں اور دل سے بھی شکوا گلا اے میرے اللہ مجھ کو آفیت کا ساتھ دے اے میرے اللہ مجھ کو آفیت کا ساتھ دے سب ملے مجھ کو اگر مل جائے رب تیری رضا سب ملے مجھ کو اگر مل جائے رب تیری رضا اچھا ابھی مجھے بتایا آپ کے اشتدار نے کہ آپ قربانی کی خالے بھی جمع کرتے ہیں دعوت اسلامی کے لئے وہ کیسے الحمدلللہ پہلے شروع سال میں میں خود پیچھے توڑا وغیرہ رکھ کے اسلام بھائی آگے چلا رہے تھے تو خود پیچھے باندھ کے نہ ان کو اپنے آپ کو ان کے ساتھ تو پھر وہ پیچھے سکوٹرنا باندھ دیتے ہیں ہاں جی سکوٹر کے ساتھ پھر وہ لے کے لوگوں کے ساتھ ڈرائیور کے ساتھ گر گر سے پھر اٹھانے کے لئے خالے جمع کرنے جاتے ہیں ہاں جی گر گیا تھا نا تو پھر وہ ہمارے اسلامی بھائی اب ترکیب نہ دیتے ہیں کہ آپ مکتب پہ بیٹھیں تو اسلامی بھائیوں کے ساتھ کونٹیکٹ کرنا جی تو پھون کرنا پھر وہ جو 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 بغیرہ بنی ہوئی ہے پھر وہ بھی ہمارے کئی اسلامی بھائی جو ہیں وہ گھر سے نہیں نکلتے ان قربانی کی خالوں کے لئے اس بچے کو دیکھو یہ گھر میں لگتا ہے بیٹھتے نہیں ہیں دعوت اسلامی بہت بڑی بات کہتے ہیں تینوں دن انہوں نے دنا قربانی کی خالوں کے لئے دیئے سٹال پہ جا کے بیٹھ جانا سب کو فون کرنا یہ دعوت اسلامی صبح میں میں تبھی کوئی پتہ ایک جملہ کہتا ہوں اسلامی بھائی سے کہ ہم تو کچھ نہیں ہیں لیکن ایسے ایسے مخلصین دعوت اسلامی میں کہ ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو جائے گی کہ یہ ایسی ایسی محبت ہیں لوگوں کی دعوت اسلامی کے ساتھ ایسی قربانیاں ہیں اب ایسے لوگ جس تنظیم کے ساتھ ہم اس کے پارٹ ہیں سکی یقین کرے ہمیں فخر آتا ہے کہ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کا ہمیں ساتھ دیا ہمارا کمال نہیں ہے صحت مند نے کام کیا تو کیا کام کیا اصل کام تو یہ ہے کہ اس طرح اس مخلص طریقے سے کام کرنا نہ ان کا نام ہونا تھا نہ کسی کو پتا چلنا تھا کہ اس بچے نے کیا کی تو آج ہم آگے تو دنیا کو پتا چل رہا ہے یہ سب کرنے کے ساتھ اپنا روزگار بھی دیکھ رہے ہیں اور دیگر ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں یہ کون ہے عزت اچھا آپ بتائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی تایہ جی آپ بتائیں آپ اس آپ کے بارے میں اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ آسانیہ دعا فرمائے ہماری دعوت اسلامی کو اللہ پاک کروڑا کروڑ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے آسانیہ دعا فرمائے آج صاحب کے اللہ پاک درجات بلاند فرمائے ہماری دعوت اسلامی کو اللہ شاہد و آباد رکھے ان کے سلسلے میں میں نے عرض کرنی تھی کہ ان کی سب باندھو گئی اس عید میں تو انہوں نے مجھے بلاؤ کہ ماشاءاللہ پیسے جمع کر کے انہوں نے ٹچ موبائل بھی لیا ہو اچھا انہوں نے کہا کہ آج صاحب جو آپ نے قربانی دینی ہے یا محلے والوں کی جتنی کھالے اپنے گھر میں جمع کر کے میں نمائندہ بھیجوں آئے آئے فالو اپ ہاں بھائی آپ نے کی ہیں دعوت اسلامی کے ذمہ داران یہ میرا حافظ ابباد ماشاءاللہ تو پورا پورا اسٹال اتنی خال کرتا ہے اتنی اکیلے کر رہے ہیں اور آج صاحب میں خان کا ابو آپ جاندے خان محمد سعودیہ میں آپ سے ملاقات بھی خان آپ کے کزن ہے اچھا ملیقہ کئی دیکھا ہے آپ کو ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خصوصی دعا فرمائے اللہ باب ماشاءاللہ آمین آمین چلے مدری چلے کے ناظرین بہت پیاری باتیں اور بڑی جس کو کہنا خوشگوار یادیں شاید یہ پروگرام جہاں پریشان حالوں کے لیے موٹیویشن کا باعث ہے وہاں دعوت اسلامی والے وہ دعوت اسلامی والے جو مدری کام کرنے میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے بھی موٹیویشن کا باعث ہے کہ اگر ہمارا ایسا بھائی جو کھڑے نہیں ہو سکتے وہ نا جانے آج کتنوں کو کھڑا کر دیں گے تو انشاءاللہ مدری کام کریں دل و جان سے کریں اللہ پاک مجی اور آپ کو دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ رکھیں اچھا یہ دیکھیں مدری چینل کے ناظرین ان کے دونوں ہاتھ بھی پاؤں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے کام نہیں کر رہے ہاتھوں میں کیا پرومیم کتنا کام کر رہے ہیں ہاتھ آپ کے ہاتھ بھی تھوڑ سے کام کرتے ہیں بس نا بس یہ ادھر سے ہی سے پکڑ لیا ہے بس چیز بلکہ ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے نہیں اس عالم میں آپ دیکھیں کہ موٹی سائیکل پر اسلامی بھائیوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر کھالوں کے لیے جانا اللہ ہوتے بھائی اللہ ہوتے بھائی اللہ ہوتے بھائی ہیں بھی سیکھ رہے ہیں آپ جازت دیں گے تو پیسے دیں گے چلے دعا کریں پہلے آپ دعا کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین جزاللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اقلو یا ربنا یا ربنا یا رحمہ و احمیل اے مالک و مولا اے ہمارے پاک پر وردگار یا اللہ ہم سب کی پریشانی مصیبت دور فرماؤں اے اللہ ہمیں نیک کو بنا دے مولا ہمیں نیک بنا دے یا اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرماؤں یا اللہ عز و جل ہماری تمام پریشانی مصیبت دور فرماؤں حاضرین کی ناظرین کی جائز دعائیں حاجات مقاصد پورے فرماؤں یا اللہ عز و جل ہمارے درمیان رکنے شورا مولا ان کے بے حساب بکشش و مقفیرت فرماؤں ان کے والدین کی بے حساب بکشش و مقفیرت فرماؤں یا اللہ ان کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا ہمارے امیر اہل سنت کو مولا بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرماؤں اے اللہ ہمیں نیک بنا دے یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب بکشش و مقفیرت فرماؤں یا اللہ ہم سب سے صدا کے لئے راضی ہو جا یا اللہ ہمیں گناہوں سے توبہ تنسوہ تا فرماؤں اللہ ہمیں نیک بنا یا اللہ مولا ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی بکشش و مقفیرت فرماؤں یا اللہ عز و جل تمام اولیاء عزام کی خیر فرماؤں یا اللہ کریم ہم سب سے صدا کے لئے راضی ہو جا مولا جب اس دنیا سے جائیں مولا ہم پہ مولا ندھا کا وقت ہو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولا زیارت نصیب ہوتی ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے سامنے سبز سبز گمبد ہو اور مولا ہم سب کے لپے ہو اقلاء علیہ وآلہ ایسا آپ بھی گھر کے لئے دعا فرما دے الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علیہ سید المرسلین رب قریب اس گھرانے پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماؤں برخصوص ہمارے حافظ عباس کو اے اللہ صحت کامل آتا اے اللہ ان کے جذبے کو سلامت رکھ اور اے اللہ ان کو بہترین آنے والی زندگی نصیف ان کے والد صاحب کو بھی اللہ اور حمد دے اور جو انہوں نے اپنے بچے کی خدمت کی مولا اس کی انہیں بہترین جزا آتا پورے گھرانے کو جنتی گھرانہ بنا دے اے رب قریب ان سب کے رزقے حلال اور کاروبار میں برکتیں اتا فرماؤں وہ ناظرین جو بیمار ہیں پریشان ہیں کسی مشکل میں ہیں اے اللہ حافظ عباس کے اس حوصلے کے صدقے ہمیں بھی حوصلہ اتا فرماؤں مایوسی سے نکلنا نصیب فرماؤں اور تیری رضا پر راضی رہنے والا بنا دے ہماری آزمائشیں مشکلیں آسان کر دے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی چین و سکون اتا فرماؤں آخرت میں بھی چین و سکون اتا فرماؤں اللہم ربی یسر و لا تعسر وظلم لنا بالخیر یا فتاح و ببکا نستعین و صل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد واری و صحبہ اجمعین برحمتی کا یا رحمت روحی بہت بہت شکریہ آپی صاحب آج یادگار رہے گی ملاقات انشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کا امجازہ دیجئے گا انشاءاللہ ہو کوئی بھی حال دل میں ہو صدا شکر خدا دور ہو میری زبا اور دل سے بھی شکوا گلا